اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیث سے ہوں گے آج ہم فیس ٹو کا لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کریں گے جو کہ فریکشن سے ریلیٹڈ ہے اور آج کا ہمارا ٹاپیک ہے سبٹریکٹنگ فریکشن آج ہم فریکشن کو مائنس کرنا سکھیں گے کہ اگر ہمیں فریکشن کیون ہے تو ہم انہیں مائنس کیسے کریں گے اب پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو ایڈیشن آف ریکشن سکھایا تھا آج ہم سبٹریکٹنگ فریکشن پڑھیں گے اب جیسے ہمارے پاس پوستن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں سبٹریکٹ مائنس کرنا ہے فریکشن کو ایکسپریس ایچ آنسر ہے ایسا میکس نمبر اگر ہمارے پاس ان پراپر فارم میں آنسر آتا ہے اسے ہم میکس نمبر میں چینج کریں گے ان اٹس سمپلسٹ فارم اور اگر اور سمپل ہو سکتا ہے تو ہم اسے سمپلسٹ فارم میں کنورٹ کریں کہ اے پارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ و خوشن ہے وہ ہے 3-2-3 3 کو ہم نے 2-3 سے منس کرنا ہے اب یہاں پر منس کرنے کے لیے سبٹریکشن جب بھی ہم فریکشن کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے فرسٹ پہ ہمارے پاس دی نومنیٹر سیم کرتے ہیں جیسے میں نے ایڈیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب بھی ایڈ کرتے ہیں فریکشن کو فرسٹ پہ دی نومنیٹر سیم کرتے ہیں وہی سارے میتھڈ وہی سارا پروسس ہوگا جیس ہم ایڈ کرتے ہیں فریکشن کو اسی طرح سبٹریکٹ کریں گے صرف مائنس اور پلس کا ڈیفرنس ہوگا جیسے ہم ایڈیشن میں پلس کرتے ہیں لاسٹ میں جا کے اور یہاں پر ہم مائنس کر دیں گے اب جو فرس ٹیپ ہوگا اس میں ہم نے ڈین اومینیٹر سیم کرنے ہیں اب ڈین اومینیٹر کے لیے جو ہمارے پاس فریکشن گیون ہیں وہ ہیں ہمارے پاس 3 مائنس 2 بائی 3 اب 3 کے ساتھ آپ کو ڈین اومینیٹر ہمارے پاس 3 ہے ایک ڈین اومینیٹر ہمارے پاس 1 ہے اب جہاں پر 1 ہوگا ڈین اومینیٹر اس کو بھی ہم سیکنڈ ڈین اومینیٹر کے ایکول بنائیں گے 2 بائی 3 جو گریٹر ڈین اومینیٹر والی فریکشن ہوگی اسے ایسیتز لکھ لیں گے جیسے میں نے 2 بائی 3 لکھا ہے اب جو فرسٹ فریکشن ہے اس میں ڈین اومینیٹر ہے ہمارے پاس 1 اب 1 کو ہم نے 3 بنانا ہے تو 1 کا ٹیول پڑھیں گے 1 3R 3 3 1R 3 تو 1 سے ہم 3 کو ملٹیپلائی کریں گے تو تب possible ہوگا denominator سیم کرنا تو 1 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے اگر ہم denominator کو 3 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں numerator کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کریں گے numerator میں پہلے سے بھی 3 تھا تو اسے ملٹیپلائی کر دیں گے 3 سے اب جب ملٹیپلائی کریں گے تو انصر آتا ہے 3 3R 9 divided by 3 minus 2 divided by 3 دونوں denominator سیم ہوں گے فرسٹ اپ پہ آپ نے denominator سیم کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پر denominator سیم کی ہے جب denominator سیم ہو جائیں گے تو denominator کو آپ نے single time لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہوئے 3 اور numerator کو آپ اس میں minus کرنا ہے 9 minus 2 9 میں سے جب 2 کو minus کریں گے answer ہمارے پاس آتا ہے 7 by 3 7 by 3 ہمارے پاس improper form ہے improper form کو ہم mix fraction میں change کریں گے 7 کو 3 سے divide کریں گے جیسے میں نے divide کیا ہوئے 3 2 are 6 7 میں سے 6 minus کریں گے 1 remainder آ جائے گا 2 quotient اور 3 ہمارے پاس divisor ہے quotient اور remainder by divisor کی form بھی لکھیں گے 2 whole 1 by 3 اس کا answer ہو جائے subtraction اور fraction بھی same addition اور fraction کی طرح ہوگی آپ نے وہی step follow کرنے ہے سب سے first step میں آپ نے denominator same کرنے ہے اگر denominator آپ نے same کر لیا اس کے بعد جو next step ہوگا اس میں آپ نے denominator کو single time لکھنا ہے اور numerator کو آپ اس میں minus کرنا ہے اگر improper form میں answer آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو mix form میں change کرنا ہوگا جیسے یہاں بھر جو subtraction میں first آپ کے پاس part تھا اس میں 3 minus 2 by 3 ہے 3 یہ ایک whole number ہے تو آپ اسے fraction میں کیسے change کریں گے اگر denominator میں کوئی value نہیں ہے تو آپ horizontal line draw کر کے divide میں 1 لکھ لیں گے جہاں denominator میں کوئی value نہیں ہوتی وہاں آپ 1 لکھ سکتے ہیں اب 1 تھا 1 کو آپ نے کیا بنائے ہے 3 اسی طرح اس کا second question ہے ہمارے پاس 5 minus 2 by 4 پھر یہ whole number ہے اور اس کو minus کرنا ہے 2 by 4 کو 5 سے اب ہم کہہ کریں گے سب سے first پر 5 minus 2 by 4 denominator دونوں کے اب second کا جو denominator 4 ہے first پر کوئی denominator نہیں ہے میں نے 1 لکھا آپ نے بھی اسی طرح 1 لکھنا ہے 5 by 1 minus 2 by 4 5 by 1 minus 2 by 4 اب جو 2 by 4 والی fraction ہے وہ same as it is آپ نے لکھنی ہے اور 1 کو 4 بنانا ہے تو 4 بنانے کے لیے جو second fraction ہوگی وہ تھی ہمارے پاس 4 تو 1 کو 4 سے multiply کر دینا ہے اگر ہم 1 کو 4 سے denominator کو 4 سے multiply کر رہے ہیں تو numerator کو بھی 4 سے multiply کریں گے جیسے میں نے denominator میں 4 سے multiply کیا 1 کو تو numerator میں 5 کو بھی 4 سے multiply کیا ہے same multiplication کرنی ہے آپ نے جو جس نمبر سے denominator کو multiply کریں گے اسی نمبر سے numerator کو multiply کرنے 5 4r ہمارے پاس 20 آ جائے گا 20 divided by 4 minus 2 divided by 4 اب 20 divided by 4 minus 2 divided by 4 denominator سیم ہو گئے اب جب denominator سیم ہو جائیں گے denominator کو single time لکھنا ہے اسی طرح numerator کو minus کرنا ہے 20 minus 2 answer is 18 by 4 18 by 4 answer آتا ہے 18 by 4 ہمارے پاس improper form ہے اسے ہم mix form میں change کریں گے mix form میں change کرنے کے لیے 18 کو 4 سے divide کریں گے question دیکھیں گے کیا آتا ہے remainder find کریں گے اور divisor 4 کے table میں 18 نہیں آتا تو 18 سے چھوٹا نمبر لیں گے 4 4 are 16 18 میں سے 16 کو minus کیا آنسر آتا ہے 2 remainder 4 question اور divisor ہمارے پاس 4 ہو جائے گا اب جب ہم اسے mix form میں change کریں گے caution hold remainder by divisor کی form میں لیکھیں گے 4 hold 2 by 4 اب 2 by 4 ہمارے پاس simplest form میں نہیں ہے کیونکہ 2 اور 4 جو ہے وہ 2 کے multiples ہیں same table میں آ رہے ہیں تو ان کی cutting کریں گے 2 1 are 2 2 2 2 are 4 2 کے table سے cutting کریں گے 2 1 are 2 ہوتا ہے 2 2 are 4 ہوتا ہے تو آنسر ہمارے پاس 1 by 2 آ جائے گا 4 اسی طرح hole کی form میں لیکھیں گے 1 by 2 یہ ہمارے پاس hole کی form میں اور simplest form میں convert ہو جائے گا جب بھی آپ کسی بھی hole number کو hole number سے کسی بھی number کو minus کریں گے جیسے 5 minus 2 by 4 تھا تو آپ سب سے first پہ ان کے denominator same کریں گے جیسے first number میں اگر denominator کچھ بھی نہیں ہے تو آپ وہاں پر 1 لکھیں گے denominator same کرنے کے لیے جو second denominator ہوگا جیسے ہمارے پاس یہاں second fraction کا denominator ہے 2 by 4 4 denominator ہے تو first کو same کرنے کے لیے اسی denominator کو first fraction کے denominator سے multiply کر دینا ہے جیسے 4 تھا میں نے first 1 کے ساتھ 4 کو multiply کیا 5 کے ساتھ 4 کو denominator same کی ہے پھر then minus کیا ہے improper form تھی mix میں چینج کیا اور پھر اس کے بعد simplest form ہے آپ نے convert کر دینا ہے اسی طرح fraction جیسے addition کرتے ہیں ویسے ہی ہی ہمارے پاس subtraction of fraction ہوتی ہے اب اس طرح next question ہے question number 2 subtract and express each answer in its simplest form اب پھر دوبارہ سے ہم نے ان کو minus کرنا ہے اب جہاں پر fraction جو ہے وہ hole سے minus نہیں ہوئی 2 fractions ہیں ہمارے پاس 1 by 2 minus 2 by 5 اب میں نے آپ کو یہ میں سے بتایا تھا کہ جب denominator same نہیں ہو رہے ہوتے جو first denominator ہے وہ second denominator ہے وہ same multiples نہیں ہیں کسی table کے multiples نہیں ہیں تو انہیں کیسے minus کیا جاتا ہے اس کا process میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کے multiples دکھتے ہیں دونوں کے at least 5 multiples دکھتے ہیں اور ان میں سے first common multiple ڈونتے ہیں اب جیسے first number ہمارے پاس 1 by 2 minus 2 by 5 first number تھا ہمارے پاس denominator 2 اور second 5 2 کے بھی میں نے multiples دکھیں اور 5 کے بھی multiples دکھیں اب دونوں کے جب multiples دکھیں ان میں سے first common multiple same multiple کون سا آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے 10 10 دونوں کا same multiple ہے اب جو multiple آئے گا اگر 10 آ رہے جو بھی multiple first آ رہے تو denominator کو آپ نے وہی number بنانا ہوگا 10 آیا ہے تو اب ہم نے 2 کو بھی 10 بنانا ہے اور 5 کو بھی 10 بنانا ہے اب 2 کو کیا اسے ہم 10 بنائیں گے 2 کو جب ہم 5 سے multiply کریں گے 2 5 10 ہو جائے گا اسی طرح 2 by 5 اس کے ساتھ ہم 2 کو multiply کریں گے numerator میں بھی 2 سے multiply کریں گے denominator میں بھی 5 1 5 ہمارے پاس آ جائے گا 5 by 10 minus 2 2 2 are 4 divided by 5 2 are 10 اب کیا کریں گے denominator same ہوگی ہیں single time لیکھیں گے اور پھر numerator میں سے numerator کو minus کریں گے آپ سے 5 minus 4 ہمارے پاس answer آئے گا 1 divided by 10 یہ اس کی simplest form ہے اگر ہمارے پاس denominator same نہیں ہو رہے تو ہم ان کے multiples دیکھیں گے اور first multiple consider کریں گے جو بھی first common multiple آئے گا first common multiple آپ نے denominator کو must وہی number بنانا ہوگا جو first common multiple آئے گا اسی طرح اس کا second question 2 by 3 minus 1 by 7 2 by 3 minus 1 by 7 اب 3 اور 7 جو ہے same number کے multiples نہیں ہیں نہ تو 3 کے table میں 7 آتا ہے اور 7 کے table میں 3 بھی نہیں آتا تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے 3 کے multiples دیکھیں گے 7 کے multiples دیکھیں گے یا اس کے لیے اور simple method یہ بھی ہے کہ آپ 3 کا table 7 تک بڑھیں 3 7 آتا 21 7 3 آتا 21 تو simple ان کا جو common multiple آ رہے ہیں آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا common multiples بھی find کر سکتے ہیں 3 کے multiples دیکھیں گے 7 کے multiples دیکھیں گے اور ان کا جو common multiple ہے وہ ہمارے پاس 21 جیسے میں نے یہا سائٹ پہ لکھا ہوئے اب آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کے denominator کو 21 بنانے اب 3 کو کس سے multiply کریں کہ ہمارے پاس 21 بنیں تو میں نے 3 کو 7 سے multiply کیا ہے اسی طرح 7 کو کس سے multiply کریں کہ ہمارے پاس 21 بنیں تو 7 3 آر 21 opposite direction میں multiply بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ 2 by 3 کو 7 سے multiply کر دیا ہیں numerator میں بھی 7 سے denominator میں بھی 7 سے اسی طرح 1 by 7 کو 3 سے multiply کیا numerator میں بھی 3 سے multiply کیا اور denominator میں بھی 7 2 آر 14 minus 3 1 آر 3 divided by 21 دونوں کی denominator سیم ہو گیا جب denominator سیم ہو جائیں گے تو denominator کو آپ single time لکھیں جیسے میں نے لکھا ہے اور numerator کو آپس میں minus کریں 14 سے 3 کو minus کریں گے تو answer ہمارے پاس آتا ہے 11 by 21 یہ ہمارے پاس proper form improper نہیں آگے یہی اس کی simplest form ہے اسی طرح آپ workbook سے related جو pages ہے وہ کریں کہ ہم workbook کے pages subtraction والے کیسے کریں گے اب سب سے first page ہے 81 subtraction کا subtraction fraction کا میں نے آپ first method بتھایا تھا کیسے آپ سبٹریکٹ کرنا ہے جیسے ہمارے whole number 1 minus 2 by 7 1 2 7 کو minus کرنا ہے تو simple وہ first number ہمارے پاس آرہے 1 ہے کوئی number نہیں لکھا ہوا ہم 1 لکھ لیں گے اب دونوں کے denominator کو سیم کرنا ہے first denominator ہے وہ 1 ہے اور second 7 ہے 7 denominator ہے آپ لکھیں گے اور جو denominator ہے second denominator کو دیکھیں کہ وہ 7 تھا تو first denominator میں 7 سے ملٹیپلائی کرنا ہے numerator کو بھی اور denominator کو بھی اب جیسے میں 1 کو 7 سے ملٹیپلائی کیا ہے numerator سے 7 کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 7 by 7 minus 2 by 7 denominator same ہے single time لکھیں گے تو ہمارے پاس آنسر آتا 5 divided by 7 first پہ آپ نیومی 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 ریٹرو کوپس میں مائنس کرنا سیمپل جیسے آپ ایڈیشن کرتے ہیں فریکشن کی ویسی سبٹریکشن کرنی ہے فریکشن کی صرف سائن کا ڈیفرنس ہوگا ایڈیشن میں آپ ایڈ کرتے ہیں سبٹریکشن میں مائنس کرتے ہیں اسی طرح نیکس پیج ہے ایڈی ٹو اس کا ایک ملٹیپل دیکھیں اور دونوں کا فرس کامر ملٹیپل دونے کون سا ہے ملٹیپل دیکھیں دونوں کا فرس کامر ملٹیپل آرہ ہے اب جو دونوں فریکشن ہیں ان کے ڈی نومی نیٹر کو ہم نے ٹوال بنانے کے لیے فرس جو فریکشن ہے اس کا ڈی نومی نیٹر فریکشن تھی ہمارے پاس 3 x 4 اس کی نیومی نیٹر میں بھی 3 سے ملٹیپل کر دیا اور نیومی نیٹر کو بھی 3 سے ملٹیپل کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس 2 3 4 آر 12 ہوتا ہے نیومی 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 大的 9 by 12 1 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 10 10 سرات ہے ون ڈیوائیڈ بائی ٹویل ٹویلڈ میں آ جائے گا یہ اور سمپلیسٹ فارم میں کنورٹ نہیں ہو سکتا تو آپ نے اسی طرح لکھ لیا ہے ایڈیشن آف ایکشن سبجھن آف ایکشن سیم ہے سب سے فورس ٹیپ میں آپ نے ٹی رومیٹر سیم کرنے ہیں دی رومیٹر سیم کرنے کے ساب سے پہلے ٹی رومیٹر کو دیکھنا ہے کہ یہ دونوں سیم نمبر کے اگر ملٹیپلز ہیں تو پھر گریٹر نمبر کو ویسی گریٹر ڈی نومیٹر کو ویسی ہی لکھنا ہے اور جو دوسرا نمبر ہوگا اس کو چینج کرنا ہوگا اگر وہ ایک دوسرے کے ملٹیپلز نہیں آرہے تو سیکنڈ میٹر جی ہوتا ہے کہ اگر وہ ملٹیپلز نہیں ہے تو دونوں ڈی نومیٹر میں جو نمبر ہوں گے ان کے ملٹیپلز دیکھنے ہیں اور ان میں سے فرس کومن ملٹیپل دوننا ہے کون ہے اگر فرس کومن ملٹیپل آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے انہی ڈی نومنیٹر کے دونوں جو نقبر ہوں گے انہیں جو ان کا کومن ملٹیپل بنے گا وہ بنانا ہوگا جیسے یہاں پر میں نے یہ والا پارٹ کی ہے 3x4-2x3 ان کا جو فرس کومن ملٹیپل آ رہا تھا وہ 12 تھا 4 کو بھی 12 بنائے ہے 3 کو بھی 12 جب ڈی نومنیٹر سیم ہو جائیں گے پھر ڈی نومنیٹر کو سنگل ٹائم نکھنے نومنیٹر کو آپ اس میں مائنس کرنا ہے جو آنسر آئے گا اگر ان پروپر فارم میں آنسر آتا ہے تو آپ اسے مکس میں چینج کریں اور لاز میں اگر مکس فارم اور سمپلیس فارم میں کنورٹ ہو سکتی ہے تو اسے اور سمپلیس فارم میں کنورٹ کرنا ہے تینک یو